اسلام علیکم ناظرین میں مشاہد حسین پاشا آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں لے کر اپنا پروگرام جس کا عنوان ہے آتنکواد کا ویرود دوستو پچھلے ہفتے ہم بات کر رہے تھے جہاد کی اسلامیک جہاد کی ٹیرزم کی اسلامیک ٹیرزم کی شیخ عرشد بشیر مدنی صاحب نے قرآن کے حوالے سے حدیث کے حوالے سے یہ ثابت کیا کہ اسلام میں ٹیرزم کی کوئی گنجائش نہیں جہاد کی گنجائش ہے لیکن کن حالات میں اس پر بھی انہوں نے تفسرے سے روشنی ڈالی اور اس کا ذکر کیا اس وقت پھر ہمارے ساتھ اس ٹوڈیو میں آج موجود ہیں شیخ صاحب بات کرتے ہیں شیخ صاحب سے کچھ اچھے اور نئے برننگ ایشوز کو لے کر اسلام علیکم علیکم السلام شیخ صاحب آپ کا سٹوڈیو میں تہہ دل سے تقبال ہے خیر مقدم ہے ناظرین پرگرام شروع کرنے سے پہلے میں شیخ صاحب کا آپ سے ایک چھوٹا سا تعرف کراتا چلوں شیخ صاحب ڈریکٹر ہیں فاؤنڈر ہیں askislampedia.com کے شیخ صاحب حافظ ہیں عالم ہیں فازل ہیں شیخ صاحب نے حدیث میں سپیشل ایشن کیا ہے مدینہ یونیورسٹی سے اور فی الوقت سوڈزرلینڈ یونیورسٹی سے پی ایس ڈی کر رہے ہیں شیخ صاحب اس اپیسوڈ کا میرا پہلا سوال ہے کہ ناظرین جاننا چاہتے ہیں کہ قرآن میں کہا گیا ہے مرد اپنی بیوی کو مار سکتے ہیں جس کو لوگ domestic violence کے نام پر ایشو بنا رہے ہیں میں جاننا چاہتا ہوں قرآن کے حوالے سے کتنی گنجائش ہے یا کتنا مارا جا سکتا ہے اور کن حالات میں مارا جا سکتا ہے سورہ نساء سورہ نمبر چار کے آت نمبر چونتیس میں اللہ تعالیٰ اشارت فرما رہے ہیں اس بارے میں اس آیت کو لے کر دراصل لوگ ایشو بناتے ہیں کہ دیکھو مرد کو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے مارنے کی اجازت دی تو عورت کو پلٹا کر مرد کو مارنے کی اجازت کیوں نہیں ملی عورت کو مارنے کی اجازت کیسے مل گئی کتنا مارنا چاہیے اگر ہم یہ ڈسکس کریں گے پہلے کہ عورت کو اتنا مارا جا سکتا ہے اتنا نہیں مارا تھا تب بھی لوگوں کے ذہن میں سوال رہے گا پھر عورت مرد کو پلٹا کی کیوں نہیں مارے گی تو ہم پہلے وہ کلیر کریں گے تو اس کے بعد ہم دوسرے چیزیں بتائیں گے کہ عورت مرد کو جنرلی چند کیسے ہو سکتے ہیں جہاں پر فوجی عورت مل گئی ہو اور بیچارہ کوئی کمزور مرد ہو گیا ہو تو الگ بات ہے کوئی فوج سے ریلیٹڈ عورت ہو اور کوئی کراٹے ماسٹر اگر عورت ہو غلطی سے بعد پتا چلے کہ کراٹے سیکھ کر تھی تو ایک الگ مسئلہ ہے لیکن جنرل دیکھا گیا ہے کہ عورت مرد کو ڈیلیٹ نہیں مار سکتی غصے کی حالات میں عورت اگر مارے گی بھی تو الٹا چونکہ وہ کمزور ہے مخلوق ہے تو اسلام میں عورت کو مارنے کی اجازت دینا بہا کہ فطرت کے خلاف بات کرنے کی بات ہے ایک عورت کو مارنے نہیں آرہا اس کو کہہ رہے کہ تم مارو یا تو تم مارو عورت حاکم کے پاس جا سکتی ہے عورت خادی کے پاس جا سکتی ہے اسلام میں اس بات کی جات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دمانے میں کئی خواتین آتی تھی اور آ کر اپنے شہروں کی شکایت کرتی تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شکایت کو دور کیا کرتے تھے مطلب یہ نکلا کہ یہاں پر شہر عورت کو مار سکتا ہے یا نہیں مار سکتا سوال اٹھ رہا ہے اب سوال یہ اٹھے گا پھر کیا عورت دوسروں سے مارنے لگا سکتی ہے پہلے ایکول کر دیں گے تاکہ اس ٹاپک کی گرائویٹی پہلے تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہاں پر صرف عورتوں کو مارنے کے عداب سکھا ہے جا رہے ہیں کانٹیکس سمجھ تو عورت بھی اگر ظلم ہو رہا ہے تو وقت کی حکومت کو اپروچ کر کے وہ پراپر طریقہ اپنا سکتی تاکہ اپنے آپ سے ظلم کو دور کرے بالکل اسی طریقے سے مرد کو بھی یہ اختیار ہے کہ اس پر عورت کے طرف سے کچھ ظلم ہو رہا ہو تو اپنے ظلم کا ڈیفنس لینے کے لیے وہ کیا کر سکتا ہے آدمی یہ کہے گا تب تو پھر مردوں کو بھی اجازت ہونی چاہیے تھی کہ وہ جا کر حاکموں کے ذریعے سے عورت کو مار کھلائے یا پولیس کے پاس جائے مار کھلائے یہاں پر عورت کو مار سکنے کی بات کیوں آگئی دیریکٹ مرد کو کیوں ہے ایسا جو ہے کہہ دیا گیا تو پہلی بات تو میں نے بتا ہے چونکہ عورت دیریکٹ مرد کو مارنے کے جنرلی یہ حالہ ذرا امکان نظر نہیں آتے کیونکہ کمدور مخلوق ہے لیکن مرد اپنی عزت کو باہر لے جا کر سالف کرنے کے بجائے اگر گھر میں سالف کر لیتا ہے تو اس میں عورت کی عزت بچ جائے گی اب آئیے دیکھتے ہیں کہ پوائنٹ کیا لیول پر مارنے کے لیے جو بات آئی ہے مارنے مارنے میںیں بھی فرق ہے مثال کے طور پر بھائیں اس کو آپ ڈنڈے سے مار رہے ہیں بکری کو آپ چھڑی سے مار رہے ہیں یا آپ آپ اپنی بیوی کو کہتے ہیں چل پگلی 对 چل پگلی اب آپ گ themselves تم نے تو مار دیا تو مارنے مارنے میں بھی فرق ہے فرق ہوتا ہے مارنے مارنے fo Markus ہوتا ہے عربی جو ورڈ آیا وہ اتنا واس میننگ میں ہے کہ اگر کوئی یہ کہے گے کہ میں نے تمہیں اشارے میں مار دیا میں نے تمہیں اخلاق سے مار دیا اگر ایک آدمی مارنے کا ورڈ اگر غور کرے تو پہلے تو مارنے کا جو ورڈ ہے یہ خود بہتی واس میننگ میں ہے کب مارنا کیا سب نمک کم ہو جائے تو مار دیں گے حرام ہے گناہ ہے کیا اس وجہ سے کہ مرد نے کچھ کام کہا تھا عورت کر نہیں سکی مان لی جے کمیٹمنٹ تو مار دیں گے کیا پہلا مرحلہ ہے جو فوراں عورت کو مار دیا جائے گا ایسی بات بھی نہیں ہے اسی آیت میں ہے اللہ تعالیٰ اشارت فرمارے الرجال قوامون علی النسائی بما فضل اللہ بعضهم علی بعضی و بما انفقو من اموالی فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللات تخافونا نشوز نشوز کا ورڈ ہے وہ عورتیں جن سے تم بہت ہی گھمیر نافرمانیاں محسوس کرتے ہو گھمیر نافرمانی کیا ہے بڑے بڑے نافرمانی چھوٹے موٹے نافرمانیوں کی بات نہیں ہو رہی مثال کے طور پر مرد کہتا ہے کہ فلا آدمی کو میرے بیٹ پر نمد بٹھاؤ وہ آدمی سے میں نفرت کرتا ہوں جب میں غائبانہ میں رہتا ہوں تو تم وہ مردوں کو گھر پر کیوں بلاتی ہو جن سے شک پیدا ہوتا ہے اور وہ شک کی وجہ سے کیا ہوتا ہے بعد میں طلاق تنوبات آتی ہے طلاق کے بعد کیا ہوتا ہے بچے بے گھر ہو جاتے ہیں یعنی ایک بہت لمبا سلسلہ جو آج یورپ اور امریکہ میں ایک لمبا سلسلہ کا فیملی سسٹم بلکل تباہ ہے کیونکہ وہاں پر کسی گھر میں کسی ایک کو بڑا نہیں بنایا گیا جس ایریے میں جس سماج میں کوئی امیر نہیں ہوتا جہاں پر کوئی لیڈر نہیں ہوتا تو وہ ایریہ کے آتا درہم برہم ہو جاتا ہے اب دونوں میں سے کسی ایک کو تو لیڈر بنانا چاہیے تو اسلام کیا کرتا ہے honors come with responsibility اسلام یہ کہتا ہے ٹھیک ہے مرد کو لیڈر بنا دیا گیا اور عورت سے financial ذمہ داری ہٹا لی گئی تو کہا تھی کہ تم لیڈر ہو گھر میں کیونکہ تم کو اللہ نے طاقت دی ہے تم طاقت کے ذریعے تھے گھر کے اندر یاد لکھو تم اس بنیاد پر تم کو خوام منایا جا رہا ہے کیونکہ تم کو خرچا کرنا ہے عورت اسلام میں خرچا کرنے کی ذمہ دار نہیں ہے اسلام میں مرد خرچا کرنے کا ذمہ دار ہے جبکہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں عورت بھی کمانا ضروری ہے مرد بھی کمانا ضروری ہے لیکن اسلامی اعتبار سے عورت کے پر ذمہ داری نہیں ہے اگر کوئی عورت اسلام کے حدود میں رہ کر کما لیتی ہے اور شوہر کو دیتی ہے بچوں دیتی ہے تو اس کا احسان سمجھا جائے گا عورت کے پر ذبرستی نہیں کر سکتے تو honest com with responsibility چلو مرد کو گھر کے اندر لیڈر بنا دیا گیا اب یہ لیڈر جو بنایا گیا ہے اب یہاں پر مرد سے کیا کہا جا رہا دیکھیں اگر یہ لیڈر ہے پیسہ لگا رہا ہے عورت کو پیسہ دے رہا ہے اور اس کے بدلے میں اسلام یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ تم اس سے سرویس لو تم نے شادی کی تمہیں ذمہ داری ہے بس اس کے پر خرچا کرنا ہے اب اس کے بدلے میں عورت خرچا لیتی ہے سب کچھ کرتی ہے شوہر سے کہتی ہے کہ میں تمہاری بیوی ہوں لیکن پھر اس کے بعد دوسرے مردوں سے تعلقات رکھتی ہے ایڈز کے جو خطرات ہیں ایک عورت اگر دو مردوں سے کانٹیک رکھتی ہے تو ایسے وقت پر ہائی چانسز بڑھ جاتے اسٹیڈیز بیماریوں کے یعنی عورت کی سیکسولی ٹرانسمیٹڈ ڈیسی تو اگر عورت تعلقات رکھتی ہے ایک وقت پر دو مردوں سے اگر وہ کسی بھی خاص طور سے اگر وہ جنسی تعلقات رکھتی ہے تب تو نا صرف ایک میں بلکہ کئی خاندان تباہ ہو رہے ہیں آنے والے کئی بچوں کو بیماری لگ جا سکتی ہے تو ایک تو یہ ہے پورا معاشرہ پورا سوسائٹی اور کلکہ کون کس کا بچہ ہے سمجھ میں نہیں آئے گا جیسے کہ آج یورپ کے اندر یوکے کی گورنمنٹ افیشل ریپورٹ یہ ہے ٹوٹھو دنیٹ میں کہ ہر چار میں سے ایک کو اور پتا نہیں ہے کہ اس کا اصلی باپ کون ہے بچے ڈپریس پیدا ہو رہے ہیں پیدا ہونے کے بعد جب بڑے ہو رہے ہیں تو انہوں ڈپریشن کا شکار کیوں ہو رہے ہیں کیونکہ کوئی فیملی نظام نہیں ہے کوئی فیملی سسٹم نہیں ہے ابھی ایک بک آئی ہے The Death of West کتاب کا نام ہے اس کتاب نے پورے یورپ کو ہلا کر رکھ دیا کہ مغرب کی موت The Death of West تو مغرب کی موت لکھنے والے مغرب کا ایک orientalist ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یورپ کی موت اس کے اندر اس نے بتایا کہ آج سے پچاس سال پہلے یورپ میں جو آبادی تھی آج بھی اتنی آبادی لیکن مسلمانوں کی آبادی تین اور چار گناہ بڑھ چکی یعنی مطلب ہے جہاں پر زنا زیادہ ہو جاتا ہے جہاں پر فیملی سسٹم تباہ ہوتا ہے جہاں پر کوئی ایک لیڈر نہیں ہوتا ہے گھر کا ایک سسٹم نہیں ہوتا ہے تو ایسے وقت پر وہاں پر تباہی کے ایک بہت بڑے بڑے نقصات ہو جاتے تو اسلام ان سوپ چیزوں کے بارے میں اسلام روک لگاتا ہے کیونکہ یہ اسلام کس کی طرف سے ہے اللہ کو معلوم ہے کہ فیوچر میں کیا ہونے والا ایسا اگر کریں گے تو کیا ہونے والا ہے ایسا نہیں کریں گے تو کیا ہونے والا ہے کیونکہ وہ عالم الغیب ہے وہ غیب کا جاننے والا ہے جس نے پیدا کیا کیا وہ نہیں جانتا کہ مخلوق کو کیا چیز کی ضرورت ہے اور کیا چیز کی ضرورت نہیں ہے تو قرآن مجید میں یہاں پر جو مارنے کا جو ورڈ آیا ہے وہ تربیت کی مار ہے پنشمنٹ کی مار نہیں ہے پہلی بات تو پنشمنٹ کی مار میں اور تربیت کی مار میں مارف ہوتا ہے پنشمنٹ کی مار کہ ساتھße تھا موقع ملتے ہی مار دیئے چہرے پہ مار دے رہے ہیں حرام ہے چہرے پہ مارنے کیونکہ چہرے پہ آنکھ ہوتی ہے جانور کو بھی نہیں مارب اگر کسی عورت کو چہرے پہ مار دے حرام ہے ایک مرتبہ ایک صحابی نے غلطی سے جو captive of war جن کو ہم لونڈی کہتے ہیں ایک صحابی نے لونڈی کو چہرے پر مار دیا ان کو گناہ کا حساس ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تم جانور کو بھی چہرے پر نہیں مار سکتے مارنی کی بیدات ہے تو کیا کرے چہرے پر نہیں مارنا چاہیے ایسا مت مارو کہ جس کی وجہ سے اس کا خون نکل جائے یا مار اگر آپ مارتے ہیں تو جسم کے اوپر وہاں پر اگر انگلی کے نشان پڑھ کے خون کے جیسا نظر آتا ہے ایسا لگتا ہے جیسا کچھ زخم ہو رہا ہے یا تکلیف عزیز کو کہتے ہیں ضربا غیرہ مبررحین ایسا مار جو زخم لائے وہ ایسا مار مارنے کی اجازت نہیں پھر مارنا ہے تو کیسے مارنا ہے کہہ رہے ہیں کہ اس کا طریقہ اگر یہ ایسا حاصل ہونا ہے تو فقہ غور کر رہے ہیں ایسا مارنا ہے تو لیفٹ ہینڈ سے ماریں گے کیونکہ ریٹ ہینڈ سے ماریں گے تو پھر وہ زخم آنے کا چانس ہے کیونکہ اب خوران مجید میں ہے کہ مارو لیکن ماریں گے تو اس میں زخم نہیں آنا چاہے ایسی قید لگا دی گئی ہے جس کے وقت سے آدمی سوچے ہیں مارو تو کیسے مارو تو اب لیفٹ ہینڈ سے مارو لیفٹ ہینڈ سے بھی اگر ماروں گا زخم آ گیا اب یہ مار کہا رہی ہے آخری میں اتنے حدود اتنے قید ہے یہ مار نہیں ہے تو اگزام ہو گیا الٹا لیکن عمومن لوگ ایسا کرتے ہیں کہ کئی بار جس طرح ڈومسٹک وائلنس کو ایک ہوا دی جا رہی ہے اس سے یہ کہیں نہ کہیں ثابت ہوتا ہے یہ سامنے آتا ہے کہ لوگ جب اپنے گھر میں بیوی کو مارتے ہیں یا پیٹتے ہیں کسی غصے میں کسی وجہ سے تو عمومن وہ چہرے پہ مار دیتے ہیں اس کا مطلب وہ غلط کر رہے ہیں جانور کو بھی مارنا جائے دی انسان تو انسان مرد تو مرد ہے عورت تو خیر اور بھی کمزور مخلوق ہے وہ تو پھول ہے اس کو تو مارنے چاہیے کیونکہ چہرے پر کین ناک ہے آنکھ ہے کان ہے چھوٹے بچے کو ہم اٹھا کے چہرے پہ مار دیتے ہیں اس کی وجہ سے بچے کہاتے ہیں غبی اور بے خوف نکلتے ہیں جو رگے ہیں ساروں پہ مار دیتے ہیں یہ تو پریشس ایری ہے اگر مارنا بھی ہے ہاتھ پہ مارا جاتا ہے اور پھر مارنے کے کتنے آداب اور خید ہیں اور وہ بھی آخری میں کیا کہا جا رہا دیکھیں جن سے تم بڑے بڑے نافرمانیاں دیکھتے ہو اپنے بیویوں میں سے نافرمانی مطلب مرد کہہ رہا ہے کہ فلا مرد کو تم میرے بیٹ پر ایک مثال دے رہے ہیں یہ نمک کی مثال نہیں ہے میں دے رہا ہوں یہ کیونکہ چھوٹی موٹی توتو مہمی کی بات نہیں ہے عورت کو حق ہے کہ وہ اپنی بات کرے مرد کو فریڈم آف ایکسپریشن گھر میں بھی رہے گا عورت کو اختیار ہے کہ وہ اپنا کوئی اوپینین رکھنا ہے دلیل کے بنیاد پر تو رکھ سکتی ہے اسلام میں اس کی گنجائشہ آپ زبرستی نہیں کر سکتے حرام ہے ایسے بڑے بڑے خسم کے نافرمانیوں میں پہلے کیا مارنے کے لئے کہا جارہا نہیں پہلے کہ فعیدوہن بعض اوقات کیا ہے کسی عورت میں اگر دوسر مردوں سے بات کرنے کی اور ناجائش تعلقات رکھنے کی یا ایسی طریقے سے غلط ایسے کام جس کے ویسے شوہر ناپسند کرتا ہے اس کے غیرت اندر سے آتی ہے اور اس کو محصول ہوتا ہے کہ عورت مجھے ستا رہی ہے تکلیف دے رہی ہے تو ایسے وقت پر مارو نہیں کہا جارہا پہلے کیا کرو کیونکہ ایسے عورتوں کو بھی تربیت کی ضرورت ہو سکتا ہے کہ یہی عورت عادت کی وجہ سے ہو سکتا ایسا کر رہی ہوگی تو اس کو موقع دیا جائے کیا کرنا چاہا پہلا کام کیا کرو نصیحت کرو اگر پھر بھی نہیں صدرتی ایک ہی بیڈ پر رہتے ہیں خلی ایک بیڈ میں دونوں کے سونے میں دراصلہ ڈیفرنس ہو جائے گا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ مرد کا چہرہ ادھر ہے عورت کا چہرہ ادھر ہے مو موڑ لے مو موڑ لے تھوڑی دیر کے لیے لیکن مزاجع ہی کہہ رہے ہیں یعنی کہ سونے کی جگہ تھوڑی سے الگ کر رہا روم الگ نہیں کر رہا ایک ہی روم میں ایک ہی بیٹ پر دونوں سو رہے تھے اب دونوں کے بیڈہ الگ ہو گئے ایک کارنر میں ہو گئے اب اگر عورت مزاجع ہی کے اور معنی اگر دیں تو اوہ ذرا اگر عورت نہیں صدر رہی ہے تو آپ تھوڑا سا اس کو گھر میں رکھتے گھر سے نکالنے کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے گھر میں رکنا ضروری اتنی نافرمانی کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ گھر میں رہی ہے دنیا کے لوگ تو اگر دیکھتے ہیں کہ کوئی عورت اس کے کہنے کے باوجود بھی ناجائز تعلقات کسی مرسے رکھ رہی ہے تو نصیحت تو چھوڑو اور الگ بیٹ کرنا تو دور کی بات ہے وہ مار مار کرنا بلکہ ختل کر دیتے ہیں اسلام کیا کہہ رہا ہے کوئی سے ٹاپک پر کہہ رہا ہے کانٹیکس نہیں دیکھتے ہیں آٹ آف کانٹیکس کوٹ کرنے کی وجہ سے غلط فہم میں نے کہا نا جتنے اعتراضات قرآن مجید پر آتے ہیں اس کا کانٹیکس نہیں سمجھتے لوگ کیوں کیا ہے اس کا ریزن کیا ہے شیف صاحب آپ کی بات روک رہا ہوں بیچ میں کیوں لوگوں میں کیا جانکاری نہیں ہے نالج نہیں ہے جب اتنی سب چیزیں قرآن کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں قرآن میں کیوں لوگ اس کو مسلمان خاص طور سے کیوں عمل میں نہیں لائے رہے ہیں مسلمان غیر مسلم کی بات نہیں ہے مسلمان اور غیر مسلم دونوں کے دونوں آٹ آف پانٹیکس کا شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ شیطان جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ لوگ حق کے قریب آئے ہیں کیونکہ شیطان تو ہمیشہ انسان کو رکاوٹ دالنے کوئش کرتا ہے جب وہ پندے بیٹھتا ہے تو اس کو سرمے درد شروع ہو جاتا ہے قرآن حدیث پڑھتے ہیں اس پر سرمے درد آ جائے گا لیکن وہ گھنٹوں گھنٹے اگر وہ فہاشی والی فلمیں دیکھے گا اس کو سرمے درد نہیں ہوتا ہے تو وہاں پر شیطان اس کا سر دباتے رہتا ہے آرام دیتے رہتا ہے پوری طرح سے مالس تو آرام سے وہ بیٹھ کیونکہ میرا آدمی تیار ہو رہا ہے یہ عبدالشیطان ہے شیطان کا بندہ تیار ہو رہا ہے اور یہاں پر عبداللہ ہے عبدالرحمن ہے تو شیطان وہاں پر آ کر اس کو کچھ نہ کچھ سرمے درد یا کوئی کام نکالنے کوئیش کرے گا تو مسلمان غیر مسلم نے انسان ہمیشہ سے غلط راستے پر جانے کے لئے جلدی تیار ہوتا ہے کیونکہ شیطان اس کے ساتھ لگا ہوا ہے تو قرآن مجید کو پڑھنا ہے تو اس لئے نیت اچھی کرنے پڑے گی کیونکہ یہ ہدایت دیتی ہے کتاب متقی اندر تخوہ والی کیفت لانا پڑے گا یعنی کہ اس سے کچھ نصیت حاصل کرنے کی اور اللہ کو خوش کرنے کی اس قرآن مجید کو صحیح طور پر اس سے فائدہ دے گا فیض پہنچے گا انشاءاللہ کیا کہہ رہے ہیں اس کو نصیت کرو اس کے بیڈ اور بسترہ لگ کرو اس کے بعد کہا جا رہا ہے یعنی کہ اب تم ان کو مارو اب یہ مارو کا جو ورڈ آیا ہے پہلے تو مار کا معنی کلیر ہونا ضروری ہے چہرے پہ نہیں مار سکتے زور سے نہیں مار سکتے تکلیف دے مار نہیں مار سکتے دخم والی مار نہیں مار سکتے اتنے زیادہ خائدے ہیں اس کو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر کلیر کر دیا دائیسی مار مت مارو تمہارے پاس جو عورتیں ہیں یہ تمہارے ذمہ داری میں خیامت میں اللہ تعالی ان کے بارے پوچھے گا تو ان کو تم مت مارو کیونکہ مارنے کی تمہیں اجازت دی گئی ہے تاکہ عورت کی عزت ایک مرتا باہر نکل جائے تو اس عورت سے کوئی دوسرہ شادی نہیں کرتا بتیجے میں وہ عورت پھر زندگی بر کمانا اس کے لیے کیونکہ اسلامی اعتبار سے عورت کو پردے میں رکھنے کا حکم کیوں دیا گیا تاکہ عورت کی عزت کی حفاظ ہو ورنہ آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا کے اندر کتنے حرائسمنٹ کے کیسے سے عورت جاپ کرنے جاتی ہے تو جاپ سیلری سیادہ اس کو حرائسمنٹ مل رہا ہے اور ریپ کے کیسے اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ ہر بیس منٹ میں ایک ریپ کا واقعہ تصور کرے گا ایک دن میں ایک دن میں ایک ریپ ہو رہا بولے تو بھی ڈرنی کی بات ہے لیکن نیشنل کرائم بیرو وکٹم جو ہندوستان کا ایک افیشل ادارہ اس کے اندر بتایا گیا ہر بیس منٹ میں ایک ریپ کا واقعہ ہندوستان میں حرائسمنٹ کا واقعہ ہو رہا ہے تو ایک دن میں کتنے ریپ ہو جا رہے ہیں پر انڈیا کے اندر ایک ریپ ہو رہا ہے تو بھی ہم کچھ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایک عورت کے پر اتنا چاہر کیوں رہا ہے کیونکہ عورت جب اکیلی جاتی ہے کمانے جاتی ہے تو یہ سوپ چیزوں سے بچا کر اسلام نے ایک سسٹم دیا اور وہاں پر حکمت یہ ہے کہ گھر کے معاملے گھر کے اندر ہی سٹل ہو جائیں اور عورت کے اندر جو بری عادت ہے دوسرے مردوں سے جا کے بات کرنے کی اور تعلقات بنانے کی اس پہ ایک روک لگانے کے لئے ایک بڑی بیماری کو جیسے ڈاکٹر کیا کرتا ہے ڈاکٹر یہ کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے اگر یہ انگلی نہ کٹی جائے تو پورا جسم آپ کا سڑ جائے گا تو آپ بلیں گے یہ ڈاکٹر تو ٹیروریس معلوم ہوتا ہے ہم تو یہ ڈاکٹر کے پاس آئے تھے انگلی بچانے کے لئے کہہ رہا ہے کہ انگلی کٹ دو انگلی کون کٹتا ہے ڈاکو کٹتا ہے انگلی کون کٹتا ہے چور کٹتا ہے یہ ڈاکٹر تو چور ہے یہ ڈاکٹر تو ڈاکو ہم بلیں گے آٹ آف کانٹیکس بیچاری ڈاکٹر کو آپ بند نام کر ڈاکٹر کے ہاتھ میں چاہو دیکھ کر کوئی کہ یہ تو ٹیروریس ہے ہم کہیں گے نہیں نہیں یہ چاہو ہمیشہ ٹیروریزم کے لئے نہیں اٹھائی جاتی علاج کے لئے بھی اٹھائی جاتی آپریشن کے لئے بھی اٹھائی جاتی ہم کہیں گے کانٹیکس میں پڑھ لیا کرو اگر ایک سوسائٹی کے لئے جیسے ڈاکٹر مریض کو اچھا کرنے کے لئے آپریشن کرتا ہے تو اگر شوہر اسلام کے دائرے میں رہ کر سوسائٹی کا علاج کرتا ہے اپنے بیوی کا علاج کرتا ہے تو ہم اس کو ٹیروریس کہہ رہے ہیں بلکل تو یہ پوری طریقہ کانٹیکس میں اگر دیکھیں لیکن اس میں کہیں پر بھی یہ نہیں ہے کہ مرد ہی کو مارنے ہو سکتا ہے کہ اگر بیوی جا کر حاکم کو کہہ دے تو حاکم مرد کو بیوی سے ادا مار دے گا چونکہ اگر وہ مارنے جیسے ستا رہا ہے تو ایسا نہیں کہ ڈومیسٹک وائلنس کرنے کی اجازت دی گئے دومیسٹک وائلنس کر کے تو دیکھو پھر اسلامی اعتبار سے جو تعذیرات کا جو باب ہے وقت کا خادی اتنا اس کو مارے گا کہ وہ مرد کے مار تو بہت رول والے ہیں آپ جانتے ہیں پنشمنٹ کی مار تو بلکل پنشمنٹ کی مار بلکل الگ ہے بہت خطرنا اگر کوئی عورت شکایت کر دے تو پنشمنٹ کی مار ملے گی جبکہ مرد مار رہا ہے تربیت والی مار اور پنشمنٹ والی مار زمین آسمان کا فرق ہے ایک عورت اپنے شوہر سے پریشان ہے اور وہ جا کے قاضی کے پاس یہ عدالت میں اس کے خلاف کیس کرتی ہے یا شکایت کرتی ہے تو اس کو پنشمنٹ ملے گی اس سے پہلے آپ نے یہ سب تمام چیزیں ہمیں بتائیں اسی سے ایک میرا سوال نکل کر آیا کہ ایک بچہ جو دس سال کی عمر کا ہے جس پر نماز فرض ہو گئی ہے اگر وہ نماز نہیں پڑتا ہے ان حالات میں اسے مارنے کی اجازت ہے دیکھیں نماز فرض نہیں ہوئی نماز تو فرض بالغ ہونے کے بعد ہی ہوتی بچہ بالغ کب ہوتا ہے جب موش نکل آئے بغل میں بال نکل آتے ہیں یا اگر یہ سب علامتیں جو بلوغت کے بتائی گئی ہیں اسی طرح لڑکیوں کے لئے پیریٹ کا آنا بچے کے لئے پیوبرٹی کا ایش کا ہونا منی کا آنا یہ سب جو بتائے ہیں تفصیلات اگر ان کے سے ساری ظاہری علامتیں اس کو کہتے ہیں اگر ظاہری طور پر علامتیں نہیں ہوتی ہیں بچہ اگر پندرہ سال پار کر لیتا ہے تو اس کے اوپر کیا ہو جاتا ہے کہ نماز فرض ہوتی ہے تو نماز فرض کا ٹاپیکل لگ ہے لیکن نماز فرض ہونے سے پہلے تربیت ہونی ضروری بغیر تربیت کے چونکہ آدمی کام نہیں کر پاتا حدیث شریف میں جو وڑ آیا ہے کہ سات سال کا بچہ اگر ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو جب بچہ اگر دس سال کا ہو جائے اگر نماز نہیں پڑھ رہا تو اس کو مارو جو کہا گیا یہاں پر بھی پنشمنٹ والی مارنے تربیت والی مارنے کیوں؟ اس لئے کہ بچہ ابھی اس پر فرض ہی نہیں ہوئی فرض تو بعد نہیں ہوگی لیکن ابھی سے تربیت دیو کہا جا رہا ہے شیخ علبانی رحمت اللہ علیہ شیخ بن باہد رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ بچوں کو مارنا حرام ہے مار نہیں سکتے آپ مارنے کی اجازت اسی پرٹیکولر چیزوں میں دی گئی جیسے نماز اگر چھوڑ رہے ہیں تو دار بات ہے جس مقصد کے لئے ہم کو پیدا کیا گیا ہے ایک آدمی مقصد کو چھوڑ کر دوسرے کام پہ لگا ہوا ہے جیسے ایک ٹرافک پولیس والا شہر کے درمیان کی سڑک میں اس کو چورسے پہ ٹھہرا گیا ہے اور وہاں پر بڑے بڑے کار آکا ٹکرا جا رہے ہیں اور وہ کونے میں بیٹھ کر چائے پینے میں بیزی ہو جائے تو لوگ بولیں گے کہ تم اپنے ڈیوٹی چھوڑ کر یہ چائے پینے بیزی ہو رہے ہیں یہاں پر لوگوں کے ایکشنٹ ہو رہے ہیں تو ہماری زندگی کا جو مقصد ہے ہنے کہ ٹرافک پولیس والے نے اپنے مقصد کو نہیں سمجھا تو ایک مسلمان ایک انسان کا مقصد کیا ہے جس نے ہم کو پیدا کیا اس کی پہچان کرے اس کی عباد کرے اور اپنا ما تھا سجدہ کرتے ہیں تو اللہ کو خوشی ہوتی ہے بے شک اور اللہ نے کیا کیا نہیں دیا ہم کو لیکن ایک بچے کو وہ مقصد کے لئے تربیت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ تربیتی پریشمنٹ تربیت والی مار ہے لیکن اس کو اتنا ڈنڈے سے مار رہے ہیں بعض ماں باپ جو سر پہ مار دیتے ہیں بعض ماں باپ بخو سے مار دیتے ہیں بچے کو نفرت آ جاتی ہے بچے کو مارنے کے لئے نہیں کہا گیا بچے کو تربیت کا وڑا ہے تربیت کے اندر بچے کو نصیت کرنا پہلے اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دینا بچپن سے گریجولی آپ اس کو بتائیں گے اللہ کون ہے رسول کا مرتبہ کیا ہے لقمان علیہ السلام نے ذہنی پروگرامنگ کی فکری پروگرامنگ صرف فیزیکل پروگرامنگ کی ضرورت کافی نہیں ہے مسائل طور پر آپ جا کے اس کو نماز پڑھا دیتے ہیں لیکن اس کے دماغ میں ڈالا جائے کہ میرے بچے تم اگر کچھ بھی اچھا کام کرو گے برا کام کرو گے آسمانوں میں زمین میں یا پہاڑ میں تو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتے ہیں اوپر سے اور وہ لاکر خیامت میں سامنے رکھ دے سکتے ہیں تو لہذا میری نظروں سے بچ کر ماں کی نظروں سے بچ کر تم کو ایک کرائم کرو گے برا کرو گے تو اوپر والا تو تم کو دیکھ رہا ہے تو بچے کو پروگرامنگ کی جا رہی ہے کہ تم ہماری وجہ سے مت کرو اوپر والی کے ویسے کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے تو تربیت میں سب چیزیں پروگرامنگ ہوتی ہیں اس کے باوجود بھی بچہ نمان نہیں پڑتا ہے تو تربیت والی مار میں کہتا ہے پنشمنٹ نہیں ہونا ہے دخم نہیں آنا ہے چہرے پر نہیں مارا جا سکتا اس کو گھوسے نہیں مارا جا سکتا اس کو کٹ نہیں بنایا سکتا کہ باکسنگ کی کٹ بنا دے آپ پنشمنٹ والی مار مار دے کہ بچے کو جو ہے میں احساس نہیں لے گئے کہ میری بازار میں عدد چلے گی چار دس لوگوں کے سامنے اس کو مار کے اس کو زلیل کرو نہیں کہا جا رہا ہے تربیت والی مار کے اندر سب کے سامنے مار رہے ہیں اس کو آپ لوگ اتنا جم کے مارتے ہیں کہ بچے بہرے ہو جاتے ہیں کوئی اندھا ہو جا رہا ہے اس کے رنج دب جا رہے ہیں یہ سب چیزوں کے اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے تو اس لئے کانٹیکس میں سمجھ نہیں کوئی تربیت والی مار میں فائدہ کیا تھا مستاس کا مار پھولوں کا ہار ماباپ کا مار پھولوں کا ہار بعد میں یہی بچہ کیونکہ عادتیں old habit die heart کہتے ہیں پرانی عادتیں بڑی مشکل سے مرتی ہیں تو آدمی عادتاً کچھ برے کام کرنا شروع کر دیتا ہے لیکن اگر اس کو ماباپ بچپن سے بتائیں گے طاہرت کیسے لینا ہے ٹوائلٹ کرنے کے اٹیکٹس چکائیں گے تو بچہ جو ہے ورنہ کئی لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے ہو جاتے لیکن ٹوائلٹ کرنے نہیں آتا پانی کرنے نہیں آتا شیخ صاحب اجازت چاہتا ہوں کیونکہ وقت اجازت نہیں دے رہا ہے آگے بڑھنے کی تو ناظرین بہت ہی تفصیل کے ساتھ شیخ صاحب نے قرآن کے حوالے سے عدیث کے حوالے سے یہ بتایا کہ domestic violence کیا ہے ایک شوہر اپنی بیوی کو کس حد تک مار سکتا ہے ایک بچے کو ماباپ تعلیمی طور پر مار رہے ہیں یا punishment کے طور پر مار رہے ہیں اس بات کو لے کر تمام جتنے بھی خیالات جتنے بھی غلط خیالات لوگوں کے ذہن میں ہیں وہ سب صاف ہو گئے ہیں اور اپنے پروگرام کو یہیں ختم کرتے ہوئے میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں اگلے اپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ